اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب خیرے سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں فرائی چکن بروسٹ جو بہت ہی زبرز بنتے ہیں اور ساری گھر کی چیزوں سے بنتے ہیں اور بہت ہی جلدی بن جاتے ہیں اور بہت ہی مزے کے بلکل باہر ہی ریسٹورنٹ جیسے بنتے ہیں اور بہت ہی جوسی بنتے ہیں تو چلی برانا شروع کر دیں چکن لیا ہے تقریباً ڈیڑھ کے لگ کے آس پاس بڑے بڑے پیسز کر لیا ہے لیں دو دو کر کے کچز میں دو دو کٹ لگوں گی تک کی ہماری چکن اچھے طریقے سے اندر سے بھی بھٹ گیا سالوں میرے لگا لیا ہے میں بڑے پیسز لیا ہے میک ایک چم bili گھر کے نمک نے بتایا ہے analyse میںش بھی 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 بڑے پیسز نیا ہے ایک چمجھ کے بنی رسل پہ dersلیں آیا ہے میں ایک چم پہر کے نمک کیا ہے وہ نہیںیا ہے اور اور چکن پاہر لیا ہے ا scriban 1 چمچ چلی آسکھ 2 چمچ 1 چمچ مکس کر دوں گا میں سرکا لیا ہے میں نے ایک چمچ بھرکے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی میں یہ سارا مسارہ مکس ہو چکا ہے اب اس چکن کو بلکل پانی میں نے نگال لیا ہے چکن کو بلکل اور اس کو اچھی طریقے سے اس میں مکس کر لوں گی میں چکن کو سارے اور تقریباً دو گھنٹے کے لیے اس کو ریسٹ تھی دیں گے کون فراؤر لیا ہے میں نے ایک چمچ اور دو چمچ لیا ہے میں نے میدہ اس کو مکس کر لوں گی اس میں نمک لیا ہے ٹیسٹ کے حساب سے آدھا چمچ اور کالی میش لیا ہے پسی بھی آدھی چمچ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اور چکن لیا ہے میں نے اس کو اچھے طریقے سے اس میں کوٹ کر لوں گی میں ہاتھوں سے دبا دبا کے اس کو کوٹ کریں گے اس طریقے سے ہم کرتے جائیں گے سارے چکن کو اب اس میں پانی میں اس کو ڈپ کروں گی میں تھنڈا پانی لینا ہے آپ کو دونوں سائٹ سے ڈپ کر لیا ہے میں نے دوبارہ سے وہی پروسس ہم کریں گے اس طریقے سے اچھے طریقے سے اس کو لگا لیں گے اسی طرح سے ہاتھوں سے دبا دبا کے یہ دیکھیں وہ زبرستی لیئر بنی ہے ہماری آئل بھی ہمیں گرم ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم ڈالتے جائیں گے بہت ہی گرم آئل کر لیا تھا میں نے اور اس کے بعد ڈپ ٹرائے کٹ کیا ہے میں نے میڈیم آنچ پہ اور اس کو سائٹ چینج کرتے جائیں گے یہ دیکھیں بہت ہی زبرت سا کلر آیا ہے اس کا وہ خشکو بھی بہت اچھی آ رہی ہے آپ بھی میری ریسیپی کو اسی طرح فالو کریں تو آپ کی چکن بروسٹ بھی اسی طریقے سے ریڈی رہیں گے بہت ہی زبرت سے ہمارے چکن بروسٹ ریڈی ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور فیڈبیک دیجئے گا مجھے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اور آپ مجھے بتائیے گا کہ نیکس ویڈیو آپ کو کونسی دیکھنی ہے تو وہ بھی آپ کے لئے میں شیئر کروں گی دعاوں میں یاد رکھیں گا نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ